السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم انشاءاللہ سورة الفجر آیت نمبر آٹھ سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر آپ اب تک ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب تجوید پارے عم کے نام سے پلیلسٹ بنا رکھی ہے وہ آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے بہ آسانی مل سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین تروا في البلاد فاکثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوت عذاب ان ربك لب المرصاد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي یا مدہ یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینج کر پڑیں گے التي لم يخلق لم يخلق میں اظہار شفوی ہوگا اس کا قائد ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور باقی علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑیں گے لم يخلق خا کو پر پڑیں گے خواہ حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغ تنقض ہے یعنی خواہ سواد زواد غینتو قاف زوا یہ سات حروف مستالیہ ہیں یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں لم يخلق قاف میں قلقلا ہوگا قاف حروف قلقلا میں سے ہے حروف قلقلا پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے یعنی قاف طابا جیم دال جب ان حروف کے بعد جذب ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخر ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں لم يخلق مثلوها علف مدہ علف مشہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے مشہ زبر ہوتا ہے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے مثلوها فی البلد علف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑیں گے با یا حروف کمری میں سے ہے با سے پہلے علف و لام آ رہے ہیں اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑیں گے مثلوها فی البلد آگے آیت ہے وقف کریں گے اللہتی لم يخلق مثلوها فی البلد وثمود اللہذین جابوا الصخر بالماد وثمود اللہذین وامدہ وامدہ وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو وامدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے وثمود اللہذین اللہذین یا مدہ یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے وثمود اللہذین جابوا الصخر جابوا علف مدہ علف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے جابوا الصخر سواد کو پروپڑیں گے سواد وروف مستالیہ میں سے ہے ہے اور خاکو بھی پر پڑھیں گے خوا بھی عروفی مستالیہ میں سے عروفی مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموع خصہ زاغتن پیج ہے یعنی خاص واد زاد غین تو قوف زاد یہ عروفی مستالیہ ہے ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھ جاتے ہیں جاب السخرا را کو پر پڑھیں گے اس کا قید ہے کہ راکو بر زبر پیشے تو راکو پر پڑھ جائے گا را کے بر زبر سے راکو پر پڑھیں گے جاب السخرا بل واد بل واد علف مدہ علف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے بل واد آگے آئیت ہے وقفہ کریں گے بل واد وثمود راکو پر پڑھیں گے اس کا قید ہے کہ راکو پر زبر پیشے تو راکو پر پڑھ جائے گا را ساکن سے پہلے اگر زبر پیشے تو را ساکن کو پر پڑھ جائے گا را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھ جائے گا یا را ساکن سے پہلے فاکن ایچے زیرے سے را ساکن کو پر پڑھیں گے وفرعون وفرعون واولین واولین وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے وفرعون ذل اوتاد ذل اوتاد الف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا الف کو نہ پڑھیں گے حمزہ یا حروف کمری میں سے حمزہ سے پہلے الف و لام آ رہے ہیں اس لئے صرف لام کو پڑھا جائے گا الف کو نہ پڑھیں گے ذِلْاوْتَد واولین واولین وہ بوجہ ساکن ہو اور اسے پہلے زبر ہو واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے ذِلْاوْتَد آگے آیت ہے وقف کریں گے وفرعون ذِلْاوْتَد اللَّذِينَ تَغَوْ فِي الْبِلَاد اللَّذِينَ یا مَدَّا یا مَدَّا ہو یا جس ساکن اس سے پہلے زیر ہو یا مَدَّا کو ایک الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اللَّذِينَ تَغَوْ غین تواقبی اور غین گو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ دون حروف حروف مستعالیہ میں سے ہیں حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے یعنی خاص زواق غنطا قافزا یہ حروف ہمیشہ پور پڑھی جاتے ہیں تَغَوْ وَاولِينَ جس ساکن اس سے پہلے زبر ہو وَاولِينَ کو نرم آواز قصائے جلدی پڑھیں گے الف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا الف کو نہ پڑھیں گے بایا حروف کمری میں سے ہے باہ سے پہلے الف لام آ رہے ہیں اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا الف کو نہ پڑھیں گے فی البلاد آگے آئیت ہے وقف کریں گے الَّذِينَ تَغْفِ الْبِلَاد فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَد فَأَكْثَرُوا وَا مَدَّا وَا مَدَّا وَا جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو وَا مَدَّا کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَد فِيهَا يَا مَدَّا يَا مَدَّا وَا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فیح الفساد علیف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا علیف کو نہ پڑھیں گے فا یا حروف کمری میں سے فا سے پہلے علیف و لام آ رہے اس سے صرف لام کو پڑھیں گے علیف کو نہ پڑھیں گے فیح الفساد آگے آیت ہے وقف کریں گے فیح الفساد فا اکثر فیح الفساد فصب علیہم ربک سوت عذاب فصب سواد کو پڑھیں گے سواد روف مستالیہ میں سے ہے روف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے یعنی خاص سواد ضغط غینتہ قافضہ یہ روف ہمیشہ پڑھیں جاتے ہیں فصب علیہم علیہم یالین یالین وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے علیہم وربوکہ علیہم وربوکہ میں اظہار شفوی ہوگا اس کا قائد ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور باقے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے علیہم وربوکہ ربوکہ کی را کو پڑھ پڑھ جائے گا اس کا قائد ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پڑھ پڑھ جائے گا را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھ جائے گا یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پڑھیں گے ربوکہ ساوتا واولین واولین وہ جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے ساوتا توا کو پڑھیں گے تو حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے یعنی خاص واد زود غین توا قافضہ یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پڑھ پڑھ جاتی ہیں یعنی موٹے پڑھ جاتی ہیں صوت عذاب علف مدہ علف میں شاہ مدہ ہوتا علف سے پہلے ہمیشہ زبر و تعلیم مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے عذاب آگے آیت ہے وقف کریں گے فصب علیہم ربکہ صوت عذاب ان ربکہ لبل مرصود ان نول مشدد غنہ ہوں گا غنہ کی مقدار ایک علف ہے ان ربکہ ربکہ کی را کو پڑھ پڑھ جائے گا اس کا قائد ہے کہ را کے بر زبر پیش آئے تو را کو پڑھ پڑھ جائے گا را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھ جائے گا را کے بر زبر اس سے را کو پڑھ پڑھیں گے لبل مرصود علف را کے بر سائکن کو پڑھ پڑھ جائے گا را سائکن سے پہلے زیر آئے تو را سائکن کو باریک پڑھ جائے گا یہاں را سائکن سے پہلے زیر ہے را سائکن کو باریک پڑھنا چاہیے لیکن یہاں را ساکن کو باریک نہیں پر پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را ساکن کے باریک ہونے کی تین شرطیں ہیں ان تین شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروفی مستعالیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تو را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا اگر را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروفی مستعالیہ میں سے کوئی حرف آئے تو راہ ساکن باریک نہیں ہوگی بلکہ راہ ساکن کو پور پڑھا جائے گا یہاں راہ ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستالیہ میں سے سواد آ رہا ہے حروف مستالیہ میں سے یہاں سواد آ رہا ہے راہ ساکن کے بعد اسی لفظ میں اس سے راہ ساکن کو پور پڑھا جائے گا اور حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصا زغتن قز خا سواد زواد غین یعنی خا سواد زواد غین توہ قوف زواد یہ حروف ہمیشہ پور پڑھ جاتے ہیں تو یہاں راستاکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعالیہ میں سے سواد آ رہا ہے اس لیے یہاں راستاکن کو باریک نہیں راستاکن کو پور پڑھ جائے گا اور سواد کو بھی پور پڑھ جائے گا کیوں کہ سواد ہے ہی حروف مستعالیہ میں سے علف مدہ علف ہمیشہ مدہ ہوتا علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علف مدہ کو ایک علف کی برابر کھیج کر پڑھیں گے لَبِلْمِرْصَوَادِ آگی آیتا ہے فکف کریں گے لَبِلْمِرْصَوَادِ اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْصَوَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ تَغَوْوْا فِي الْمِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْصَوَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ